کی مار ارشاد احمد خان صاحب چال مائی کان کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیق اللہ شکریہ جناب چیئرمن صاحب سال انتظار کرنے بے سال بعد ساری کڑاں واری آسی آج تو سا موقع دیتے توڑے بیاد مشکور ہیں تا حکمہ اپیل کرے سا جی لے دو چار منڈ دیتے ہوئے تا میں کو اپنی گال پوری کرنے باہر 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 تکا ہے نا میری ریکویسٹ ہے میں سب تو پہلے تا اس بجٹ سیشن دے دوران جہاں تن دن اجلاس ہنگام میں دی نظر تھی دا رہی ہے اور بڑے سینئر سیاستدان وزراء سینئر پرلیمنٹیرین میں جناب دی توجہ چاہ سا جی سیل سیب آپ جاری ریکھیں دی حکومتی سیڈ توجہا رویہ ہائی انتہائی قابل مزمت ہے اس ایوان دی کاروائی صرف پاکستان دے لوگ نہیں جاتے ہیں ایوان دی کاروائی کو پوری دنیا دے دی پوری دنیا جتا جتا پاکستان یہ جیڑے سادے ہلکے دے ہیں سیال صاحب ایسے آپ کی بات ریکارڈ پہ آگئی ہے تو بہتر ہے اردو میں کل لے باقی ما شاء اللہ آپ کی پگ بھی ہے اپنا روایتی لباس بھی ہے لیکن اردو ہے آپ کی اگر اگر تو سمبورہ نہ سمجھو اس کی وجہ اردو میری قومی زبان ہے سریکی میری مادری زبان ہے اس ماں بولی کو جڑا بندہ بولویں گے وہ ماں کو بولویں گے سیال صاحب اس کی وجہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بن سکے گی آپ اردو میں بات کریں اگر انگلیس ٹرانس لیٹ تھی سنگدی اردو ہے تو سریکی کیوں نہیں اردوی تھی سریکی کیوں نہیں اردوی تھی سلامہ اپنے پیارے بھائی کا اپنے محترم کا چیئر کا اترام کرتے ہوئے آپ کی بات مان لیتا ہوں اصل میں ہم تھوڑے پڑھے لکے لوگ ہیں ہمیں فگار اداد و شمار آتے نہیں ہم نے تو سچی سچی بہتر تھا ہم اپنی زبان میں کرتے تو گزارے یہ جو حکومتی رویہ رہا ہے وہ انتہائی ناقابل مضمت ہے ایسے لگتا تھا جیسے اپوزیشن کا کردار وہی ادا کر رہے ہیں تین سال ہو گئے ہیں کیا آج تک آپ کو اتنا یقین نہیں ہوا کہ ہم حکومت میں ہیں ہاں اس کا محول نظم و ضب قانون سازی اور بجٹ پاس کرانا حکومتی ذمہ داری ہے اتجاد اور صحیح آپ کو راستے پر لانا صحیح چیزوں کی نشان دہی کرنے وہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے آپ تو اب بھی وہ اپوزیشن کرتے ہیں جو کبھی کسی تاریخ میں نہیں دیکھی میں ممبر دلہ کونسل بھی رہا ہوں دو دفعہ یونیر ناظم بھی رہا ہوں اللہ کے فضل سے ایم پی اے بھی رہا ہوں آج کال میں نے ہوں لیکن مجھے یہاں اکل ایسے لگتا ہے بڑی حسرت تھی کہ میں ہمینے بنوں یہاں اکل ایسے لگا ہے کہ اس سے بہتر تھا وہ ممبر دلہ کونسل والا دو وہ بھی ہم اچھے طریقے سے چلاتے تھے تو اس سے بہتر تھا صبحی اسمبلی والا دو یہ قومی اسمبلی ہے کوئی مزاق تو نہیں آپ نے تو بائیس کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہے کم مز کم آپ کے رویے تو دوست ہوں یہاں کوئی جنگ میدان تو نہیں اگر زیادہ جنگ کا شوک ہے تو باڑر پہ چلیں وہاں تو جاتے نہیں بیڑر میں مجھے پتہ ہے ابھی مجھے کاشن بھی ملنا شروع ہو جائے گا تو دوسری میری یہ گزارش ہے کہ یہاں تین سال سے ریاست مدینہ کا ورد ہوتا ہے جہاں مدینہ پاک کا نام آتا ہے تو اترا من ہمارے سر جھگ جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا بڑی زمیداری کا کام ہے کیونکہ جب آپ سیف تو آپ سیف جس سے بنے اب پرفیکٹ کپ آف کافی جو میں نے تین سال سے آپ کی کار ہوئی اور محنت دیکھی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی حکومت کو ریاست مدینہ سے موال نہ کر کے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں ریاست مدینہ میں ہمیں مساوات کا درس دیا ہمیں حسن اخلاق کا درس دیا ہمیں صبر و تحمل کا درس دیا ہمیں انصاف اور کرپشن سے پاک محاشرے کا درس دیا آپ ان ساری باتوں میں سے اللہ کے سو نام کو حاضر ناظر کر کر بتائیں ان میں سے کوئی ایک چیز آپ نے اپنے ہی ہے تو مجھے بتائیں جو چور کی صدا وہ میری ہے آپ کی مساوات آپ کا انصاف آپ کے تقاضے یہی ہیں کہ جو اس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں ہم اکبر ہیں جو اس سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا یہ ملک دشمن ہے وہاں اگر فنڈز لگ سکتے ہیں تو ہمیں بھی عوام نے چون کر بھیجا ہے اگر آپ دیکھیں ذرا سینوں میں جھانگ کر تو اپوزیشن میں جو بیٹھے ہیں وہ باہمت باشعور اور غیور لوگ ہیں کسی کے سہارو کسی کے سہارو سے اس عملی میں نہیں آئے آپ ہمیں نہ دیکھیں ہمارے چہرے آپ بچے نہیں لگتے ہمارے اکابرین کو بھی آپ نے جیلو میں ڈالا ہے ہمارے اکابرین کو آپ نے جن کے وی ان کو بھٹو وی ان کو لے کر ہم آج آج تک قیم و دائم ہے اور رہیں گے چالیس سال پنتالیس سال ہو گئے ہیں بھٹو کو ختم کی ہوئے لیکن وہ عوام کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے ہماری عوام کو دیکھیں نو نو دس دس لاکھ عبادی کا حلقہ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اگر انہیں ڈیویلمنٹ میں آپ حصہ نہیں دیں گے تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا اگر آپ ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں برابری کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں وہاں بھی ضرورت ہے انہیں بھی میٹھو پانی کی ضرورت ہے انہیں بھی سڑک کی ضرورت ہے انہیں بھی اس طبطے تھل میں اس شدت کی دھوم میں بجلی کی اور تھنڈی ہوا کی ضرورت ہے وہاں بھی ان کے بچوں کو بھی آوہ تلیم کے لیے کوئی یونیورسٹی کی ضرورت ہے اچھے سطول کی ضرورت ہے علاج معالجہ کے لیے اچھے ہسپتال کی ضرورت ہے تو جناب سبیقہ جناب چیرمین صاحب تیسرے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بار بار میں سنتا رہا ہوں کہ ہم نے گندم کی پیداوار بڑھی ہے حکومت نے گندم کاریٹ اتھارہ سو من مقرر کیا تھا اگر گندم کی پیداوار بڑھی ہے تو دوران فصل دوران فصل گندم عام آدمی نے انیس سو اور دو ہزار من کیوں خریدیا جب بافر مقدار میں گندم تھی اس کا مقصد یہ ہوا جب آج گندم کاریٹ دو ہزار ہو گیا ہے تو آگے جا کر کیا ریٹ ہوگا تو پھر تو پتیس سو من تک چلی جائے گی اس کا مقصد ہے یہ جھوٹ بور رہے ہیں پیداوار نہیں بڑھی ہمارا ذرائی ملک ہے اگر ہماری زراد بہتر ہوگی تو ہمارا ملک بہتر ہوگا ہمارا ملک ترقی گرے گا زراد کی بہتری کے لیے بنیادی چیز پانی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے ہاں جو گھروں میں بور ہوئے ہیں نلک لگے ہوئے ہیں ہمیں دوبارہ کروانے پڑ رہے ہیں زیر زمین پانی نیچے چلا گیا ہے اور پانی اتنا خراب ہو چکا ہے ہر گھر میں ہیپیٹیٹس ہے زراد کو بہتر بنانے کے لیے کھاڑ کا ریٹ کم کیا جائے دو تین سال پہلے کھاڑ کا ریٹ کیا تھا آج کیا ہے اگر ایک آدمی فی ایک ار دو بوریاں لگا کر تو فصل تیار کرتے ہیں تو اوپر سے کیڑا آ جاتا ہے وہ کیڑا ایسا ظالم ہے چار چار سال چار چار دفعہ سپرے کرتے وہ ختم نہیں ہوتا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت سے یہ کیڑا ختم نہیں ہو سکتا تو میاربانی کریں سپرے کا میار بہتر کریں خات کا میار بہتر کریں کسان کو سمی مانے فیسیلیٹیٹ کریں اور صحیح مانے جو آپ نے جو بجلی دیا ہے پہلے تو پانچ روپے فی یونٹ تھی اب تو وہ بجلی بیس روپے فی یونٹ بن رہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ صرف خبر نہیں مجھے میک کو لگتا ہے کہ اس کا قدغان ہے کہ دو بجے سیکنڈ ٹائم سے رات گیارہ بجے تک ذرائی کنیکشن کے ریٹ تین ہی سا بڑھ جاتے ہیں کسان کی برداز سے بہر ہیں جو بجلی کے بل ہیں آپ اس میں نظر سانی کریں وہ جو پانچ روپے فی یونٹ بجلی تھی ذرائی کنیکشن کی وہی بال کی جائے وابدہ میں تو ویسے ہی جنہ حرام کر دیا ہے انہیں کوئی بڑی فیکٹی والا نظر نہیں آتا کوئی مل والا نہیں نظر آتا کوئی حکومتی اکابلین میں سے نظر نہیں آتا انہیں صرف اور صرف غریب مزدور مفلوق الحال لوگ جن کا جن کی کوئی سفارس نہ ہو جن کی کوئی اپروچ نہ ہو اسی کے میٹر بھی ڈیفیکٹیو ہو جاتے ہیں اسی پہ ڈیٹیکشن بھی ڈالی جاتی ہے جو اپنا بل کی تشہیر بھی نہیں کرا سکتا خدا رہے سفاردہ کے ظلم سے بچائے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں کیا اپوزیشن کا کام راہ کے ساتھ مل کر کرنے کا ہے ہم عوام کے نمندے نہیں ہیں ہم نے غریب کا کام نہیں کرنا تو بلس نہ کرنا ہے ہم نے لوگوں کو جنتیں نہیں ہیں عوام کے لئے ادھار آئے ہیں جی مارسا وائنڈ اپ پلیزی پلیس سار اگر میرا ٹائم تو سکھا دا تو میں چاچے دی کبارتے جان کے گلہ کرے سار جناب اچھی ارمین صاحب آپ کہتے ہیں کہ معاشرہ کرپشن سے پاک ہو گیا ہے آپ عام آدمی کے روم میں ذرا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹر سنٹر پر تو جا کے دیکھیں عام آدمی کو کہتے ہیں آپ کو تین چار بات ٹائم ملے گا آپ کو پہلے اپنٹمنٹ لینا پڑی گی جو رشوت دیتا ہے چالیس پچاس ہزار روپے دیتا ہے لاکھ روپیہ دیتا ہے اسے پانچ منٹ سے بھی پہلے ٹائم مل جاتا ہے اس کا انتقال اسی وقت ہو جاتا ہے ایسی ناکس پلیسیاں بنائی ہے ایک تملیق کا انتقال ہوتا ہے خاندانی انتقال ہوتا ہے والدین اپنی اولاد کو جہداد منتقل کرتے ہیں بین بھائی آپس میں تقسیم میں ایک دوسرے کو بیان دیتے ہیں تو اس پر ٹیکس اتنے لگ چکے ہیں کہ اسے بہتر ہے بندہ خود خرید لے کسی اور سے خرید لے یہ ویراست تملیق میں نہ لے تو اس میں آپ مہربانی کریں صبحی گورنمنٹ کو لکھیں یہ جو ویراستی انتقال ہیں ان پر ٹیکس نہ لگا جائیں آپ اگر جائیں تھانے پر تو آپ کو پتا چلے گا کہ کرپشن کیا ہے مجھے رب العزت کی قسم ہے میں چھوٹی عمر سے سیاست میں ہوں اور میں گلی کچھے سے نکلا ہوں سیاست میں میں گھر گھر سے بھی واقف ہوں ہر کلرک سے بھی واقف ہوں ہر دفتر سے بھی واقف ہوں اتنی بڑی کرپشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی جتنی آج ہے میں رب العزت کی قسم کھا کر دی کوئی پوچھنے والا نہیں جنابے سپی کر یہ اگر عفیس ران فون نہ سنیں تو یہ پارلیمنٹ کی بے توپیری ہے آپ سے التجاہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اسے سپریم رہنا چاہیے مہربانی کریں ہم تو آج ادھا رہے نا انشاءاللہ کل ادھا رہوں گے انشاءاللہ پول میں سے کافی کا پتہ نہیں وہ ادھا رہے یا نہ آئے کافی کا پتہ نہیں تو جنابے سپی کر دو تین تجاوید ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب سے نہری نظام آیا ہے ان پر درخت لگے ہیں وہ اجڑ گئے ہیں شوک گئے ہیں انہیں چوری کار لیا گیا ہے وہ فرست والوں کے بگلوں کی صورت میں وہ اس دنیا سے رکھ ست فرما گئے ہیں آج تب کوئی کسی صبحی گورنمنٹ نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اگر کوئی درخت بہت پرانا ہو گیا ہے اسے بیج کر حکومت کے خزانے میں جمع کرائے اور وہاں نئے درخت لگا دیں ہزاروں لکھ و کروڑوں کی طرح ہے ریلوے کے نظام میں بھی آپ دیکھیں اگر یہ پرانے درختوں کو جو سوکے ہوئے ہیں ان کی بروقت نلامی ہو جائے تو حکومت کی انکم بڑے گی اور وہاں نئے درخت لگے جائیں پہلے جیسے زمانہ ہوتا تھا جو بیلدار ہوتے تھے نہر کی پٹڑیوں کو وہ سات بھی کرتے تھے پانی بھی مارتے تھے دونوں سیڈوں پر درخت بھی لگاتے تھے مارسل وائنڈ اپلی اب تو بیلدار جو ہے افیسران کی کوچیوں سے فارغ نہیں ہوتے تو یہ میربانی کریں یہ ایک اچھی سجیشن ہے اسے گوھر کریں اور دوسری گزارے یہ ہے کہ عبدالحکیم سے صدقبات رحیم یاد خان تک ہمارا ایک آموں کا بیلٹ ہے اگر وہاں دونوں سیڈوں پر آم کے پودے لگا دیے جائیں تو تین چار پانچ سال میں انیچے کی اتنی انکم ہو جائے گی چھ سال تک وہ ایسے نیا موٹر وے بھی بنا سکتے ہیں آپ کی حکومت میں جو درخت لگانا کوئی ایسا موسم دیا ہے وہ جون میں درخت لگانا شروع کرتے ہیں پانی وہاں ہوتا نہیں وہ ترخت کی سمجھ نہیں آتی بیجیس کے ساہے میں کتا نہیں بیٹھ سکتا وہ موسم کیسا حلوگی کو فتم کرے گی وائنڈ اپلیس جی وائنڈ اپلیس پلیس سر میں بس چلو کافی شاٹ کر رہا ہوں میرے ہلکے کے کچھ مسئل ہیں میرا ایک ہلکہ جو ہے انتخابی ہلکہ سہرا پر اور کچھ دریا پر مجتمل ہے ڈیر سو کلومیٹر لمبئی پر ہے بلوچستان والا منظر میرے ہلکے میں ہے آپ سے التجاہ ہے کہ مظفرگر بہت بڑی عبادی کا ظلہ ہے سنتالی لاکھ عبادی کا ظلہ ہے اگر وہاں ایک کمپریہنسیو یونیورسٹی دی جائے تو ہم آپ کے ممنون رہے ہیں آپ سے التجاہ ہے کہ مظفرگر شہر میں سرکار تباہ ہو چکی ہیں کیونکہ میری قسمت میں پوزیشن لکھی ہوئی ہے تو وہاں ڈیویلمنٹ ہوتی نہیں آپ سے التجاہ ہے کہ آپ کا کارنامہ ہوگا ڈی جی خارو تلیری بائی پاس سے الی پور بائی پاس سکتھ اور مظفرگر سے ملتان روڈ اگر وانوے ہو جائیں اور ان کی مرمتی یا بہالی ہو جائے لوگ چلنے کے قابل ہو جائیں تینکیو جی تینکیو وائنڈ اپ پلیز سر پلے سر پلے سر ہماری پارٹی کا ٹائم کو دو چار منٹ آپ بے شک آپ لے لے نا جی وائنڈ اپنے ٹائم میں سے دے اپنے سواب دیدی افتیار آپ میں سے میرا آپ پر بڑا آگ کر میں آپ کے سوابی سوابی سے چار منٹ آپ سے پان نہیں مانگ رہا صرف پان منٹ مجھے دے دیں میری کوئی چار پانچے یونک اوصلیں یونک اوصل گلوالا فاضل کارلو واندر خان پور بگشے عزیز آباد سادکاباد چک فرازی دین پور جگت پور پینے کا پانی نہیں آئی میر اگر آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے پی ٹی اے کی گورنمنٹ سے وہاں کوئی ڈیویلمنٹ نہیں کرنی ہے آپ سے التجاہ ہے کوئی انجیو والا تو بھیج دیں وہاں کوئی میٹھے پانے کا پندباس شکریہ شکریہ جی زین حسین قریش صاحب جی جی وائنڈ اپ جی وائنڈ اپ وائنڈ اپ پور کھڑا ایک تاریخی تحصیل ہے سب تحصیل ہے پاکستان سے بننے کی پہل اگر اسے تحصیل کا درجہ دیا جائے تو آپ کی بھی اربانی ہوگی آپ سے ہی التجاہ ہے ہمارے سکولوں کے مسائل ہے ہمارے ہسپتالوں کے مسائل ہے روڈ مرمتی کے مسائل ہے وزیر اللہ صاحب صدار عثمان خم بزدار صاحب میرے ڈویین کے ہیں میں میرا آپ کے وسیلہ سے میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں میری ان سے نیاز مندی بھی رہی ہے صاحب میرے پولیک رہے امپیر رہے انہیں کہیں آپ دریائے فرات نہ بنیں آپ ہمارے ڈویین سے ہیں آپ دریائے فرات نہ بنیں وہ کربلا کا مندر ہمارے ساتھ نہ کریں ہماری بھی کوئی اقبال کر لیں شکریہ 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 شکریہ